بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایم محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوسف بیس ہے آج میں آپ کے ساتھ ہیپر میڈیکل یونیورسٹی کے سنٹرلائز انومیشن ٹیسٹ اسلام آباد کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ وہ تمام معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب سٹورنٹ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہیں اگر آپ میں سے وہ سٹورنٹ جو چاہتے ہیں کہ وہ ہیپر میڈیکل یونیورسٹی کے کنسٹیٹوینٹ کالج جو اسلام آباد میں ہیں وہاں پہ وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان سب کے لئے یہ ویڈیو ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہوں تو اس کو لائک کیجئے آپ کی کوئی بھی کیونے ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ بھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کینفورمیٹیو ویڈیو آپ پر وقت دیکھ سکے کیمیو کے ساتھ جس طرح ایم بی بی ایز بی ڈی ایز کے کالجز اس کے ساتھ ریجسٹر ہیں تو اس حوالے سے ان کے اپنی نائن کنسٹیٹوینٹ کالجز بھی ہیں جو حیبر پہتونہ کے مختلف ڈسٹرکٹ میں بھی واقعہ ہے اور ساتھ ساتھ پیڈل اسلام آباد میں بھی اس کا ایک کیمپس ہے اب حیبر میڈیکل یونیورسٹی نے یہ پیچھے سال سے انڈورٹ وہ چاہ رہے ہیں وہ لوگوں سے وہ سٹوننٹ سے تس لیتے ہیں اگر وہ سٹوننٹ انڈر گرجویٹ میں وہ جانا چاہتے ہیں کسی بھی ہے الائٹ ہیلس سائنس میں بیس نرسنگ میں ڈی پی ٹی میں آرڈیو ترابی میں ریسپیرٹری ترابی میں یا کوئی بھی جو سپیچ ترابی ہوتی ہیں اس میں اگر وہ سٹوننٹ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے لاسٹ ہیئر کیمیو کے لیا تھا کیمیو نے اور اس سال انہوں نے بھی کیمیو کیٹ ایناؤنس کیا ہوا ہے لیکن اسلام آباد کیمپس کے لیے ایک الیک ٹیسٹ ہے یاد رکھیں کہ اس ٹیسٹ میں اگر آپ میں سے کوئی بھی سٹوننٹ اس ٹیسٹ میں افینڈ نہیں ہو گیا تو ان کو کسی بھی کانسٹیچوئنس کالیج میں کیمیو کی وہاں پہ اس کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا ہے اب آپ میں سے جو سٹوننٹ چاہتے ہیں کہ وہ میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں وہ پردر بیز ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کیمیو کیٹ آئی ایس بی کے لیے ریجسٹر کروا لے اب یہی کس طرح کیم سیکیوز ہوں گے کون سی سب جس کس میں ہوں گے ساری ڈیٹیل اس میں ہوں گے تو یاد رکھیں کہ یہ ٹیسٹ اس کی ریجسٹریشن جو سٹارٹ ہونی جا رہی ہیں وہ 5 آگست 2022 سے یہ سٹارٹ ہو گیا اور اس کی جو لازٹ ڈیٹ پر ریجسٹریشن ہے وہ 4 ستمبر 2022 ہے یاد رکھیں کہ اس کا ٹیسٹ وہ 18 ستمبر 2022 کو اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا انس اسٹورنٹس کے لیے الیجیبن ہے تو وہ سارے پاکستان کے اسٹورنٹ اس انسٹیٹور میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے وہ خود کو کیمیو کیٹ آئی ایس بی کے لیے ریجسٹر کروانا ان کے لیے بہت ضروری ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ پر جانا ہے گوگل کے ویب سائٹ میں وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کیمیو آئی ایس بی ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے جب یہ آپ لکھ لیں تو اس کے بعد وہاں پہ اپنا ایکاؤنٹ بنا لیں ایکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس آپ کی سین آئی سیو بہت ضروری ہے اس کے نمبر بہت ضروری ہے ساتھ میں آپ کے ریس ان پورٹوس بھی بہت ضروری ہے آپ کی میٹرک کی جو موٹیپکیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے مارکنگ جو آپ کے مارکنگ ہیں وہ آپ اس میں اپلوڈ کروانگے اور ساتھ میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کی اپی سی مارکنگ مارکنگ ابھی تک اس کے ریزر نہیں آئی ہو تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایک ٹک نشان کریں گے کہ اپی سی کا ریزر ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے اس کے لیے آپ نے پھر کرنا ہوگا کہ آپ اس کے جو پی سلپ اوچڑ ہیں اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جو تری تاؤزنڈ آپ اس کے ساتھ سممیٹ کروائے گے کسی بھی ایم سی بھی براج میں آپ اس کو سممیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہ ساری کروائی کریں تو آپ جب بینک سے وہ ویڈی پائی سگنیچر کے ساتھ وہ آپ کو سلپ دیتا ہے کہ یہ آپ نے جمع کروا لی تو پھر آپ نے اس اوریجنل سلپ کو اپنے ساتھ رکھے اور پھر چوبیس آٹھالیس گنٹے کے بعد آپ نے دوبارہ آپ نے آئی ڈی کو لاغ ان کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہاں پہ آپ کو پیمنٹ کے آگے آپ کو ویڈی پائی آئے گا اب اس میں کون سے ڈسیپلین ہے تو اس میں پیپٹین ڈسیپلین ہے میں تو اسے آپ کو سکرین پر بھی نظر آئے رہا ہوگا کہ اس میں ڈاکٹر آ پیزیکل تراپی ہے بی ایس این ہے ریڈیالوجی ہے انیستیزیا ہے کارڈیالوجی ہے ریڈیالوجی ہے آئی سی یو ہے یہ سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایس بی ایس آڈیالوجی ہے ایم ایل ٹی ہیں تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کس طرح ہوگا تو یاد رہے کہ بی ایلوجی کے تورٹی فائیب ایم سی کیوز ہوں گے کمیسٹری کے تردے ایم سی کیوز ہوں گے پیزیکس کے ٹوانٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور انگلیش پاک سٹیڈی اور اسلامیات کے پیپٹین ایم سی کیوز ہوں گے تو ٹوٹل کیوز جو ہے وہ ہنڈرڈ ہوں گے اور اس میں جو آپ نے آپ نو بجے سے پہلے پہلے اپنے حال کو پہنچیں گے اگر سٹوڈنٹ زیادہ ہو گئے کہ لاہور سے بہت زیادہ سٹوڈنٹ نے اپلائی کیوں تو وہاں پہ ان کو سنٹر دے سکتے ہیں لیکن ادر وائس اس کا ٹیسٹ اسلامباد کیمپس میں ہی ہوگا اب اس کے پاسنگ کرائٹیریہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے مارس آپ کے لئے ضروری ہیں تو یہ صرف آپ کے لئے اپنڈ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو ایڈمیشن میں انٹرویو کے وقت کوئی بھی دیکھت کا سامنا نہ آسکے کیونکہ اگر آپ اس ٹیسٹ میں اپنڈ نہیں ہوئے تو آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں مل سکتا یاد رکھیں کہ آپ کے انٹرویو میں اس کے پورٹی مارکس ایڈ ہو سکتے ہیں یا ایڈ ہوں گے یہ بھی یاد رکھیں تو آپ کو ایف ای سی کے مارکس بہت زیادہ ضروری ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک کیجئے آپ کے کوئی بھی اکیوری ہوں تو آپ مجھ سے کمیل بکٹ میں پوچھ سکتے ہیں Thank you so much